اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و به نستعین و خیر ناصر و معین و صل اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین و لعنت اللہ علی عدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم في کتابه الكریم بسم اللہ الرحمن الرحیم من عمل صالحا من ذکر او انثا وهو مؤمن فلنحیینه حیاتا طیبا ولنجزینهم عجرهم بأحسن ما كانوا یعملون ابتدان بی بی خدیجہ صلی اللہ علیہ کی رہلت جانگداز و دلسوز کی مناسبت سے تمام عالم اسلام و ایمان مومنین اکرام مراج اعظام اور بالخصوص وقت کے امام کی خدمت میں تسلیت اور تعذیت پیش کرتا ہوں پروردگار عالم سے یہ دعا ہے کہ ہم سب کو سیرت بی بی خدیجہ صلی اللہ علیہ کو اپنے زندگی میں لانے کی توفیق عطا فرمائے قرآن مجید کی یہ بہت ہی مشہور اور معروف آئے کریمہ سورہ نحل کی آیت ظاہران ستانوے نمبر کی یہ آیت ہے جس میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا جس نے بھی نیک عمل انجام دیا چاہے وہ مرد ہو یا عورت شرط یہ ہے کہ اس کا یہ عمل دار ایمان میں ہے فَلَنُحِيَنَّهُ حَيَاتٌ تَيِّبًا تو ہم اسے حیاتِ تَيِّبًا پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے وَلَنَجْزِئَنَّهُمْ عَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ اور ان کا جو عمل ہے اس کی جزا اس سے کہیں بہتر عطا کی جائے گی جو انہوں نے انجام دیا ہے ظاہر سے بات ہے کہ حدیث میں مختلف طریقے سے یہ بیان ہوا ہے کہ جب بندہ کوئی عمل انجام دیتا ہے تو اپنی توانائی اور قوت کے لحاظ سے لیکن جب اس کا عجر اور اس کا ثواب جب پرورد یارِ عالم اتا کرتا ہے تو وہ اپنی قوت اپنی علم اپنے اقتدار کے لحاظ سے عطا کرتا ہے آج اسی مناسبت سے کچھ گفتگو ہے جو پیش کرنا چاہتا ہوں سب سے پہلے منزل پر جو ہمارے ذہن میں ایک بات آتی ہے کہ آخری عملِ صالح کون سا عمل ہے پہلا لفظ تو یہی ہے کہ عمل جو اس بات کی علامت ہے کہ انسان کو قول سے نکل کر میدانِ عمل میں آنے کی ضرورت ہے جب تک انسان میدانِ عمل میں داخل نہیں ہوتا وہ استعداد وہ صلاحیت وہ جوہر جو پرورد یارِ عالم نے انسانوں کے اندر رکھے ہوئے ہیں وہ ظاہر نہیں ہوتے ہیں بہت دور جانے کی ضرورت نہیں ہے آپ جنابِ اسماعیل کا وہ بچپنا جس میں جب آپ کی مادرِ گرامی پانی کی تلاش کے لیے نکلتی ہیں تو جنابِ اسماعیل نے بھی میدانِ عمل میں اتر کر اپنی ننھی ننھی ایڑیوں کو زمین پر رگڑنا شروع کیا اور جب عمل ایک بندِ خالص کی طرف سے سادیر ہوتا ہے تو پروردیگارِ عالم نے بھی اس کا عجر اتا فرمایا پس یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر انسان کی زندگی میں عمل ہو تو پروردیگارِ عالم اس کا عجر بھی اتا کرتا ہے بندے کے اندر جو موجود صلاحیتیں ہوتی ہیں وہ بھی ظاہر ہوتی ہیں اور عمل ہو تو ایڑیاں نرم و نازک ہی کیوں نہ ہو وہ چشمہِ زمزم بھی اُبالنے کی قوت اور طاقت رکھتی ہیں یہ میدانِ عمل میں اترنے کا ایک فائدہ ہے اور بہت ضروری ہے عملی زندگی انسان کے لیے تو پہلی منزل پر عمل ہو لیکن جو دوسرا مرحلہ ہے وہ یہ کہ عمل عملِ صالح ہونا چاہیے علماء نے جو اس کے بارے میں بیان کیا ہے کہ عملِ صالح یعنی نیک عمل اس عمل کو کہتے ہیں کہ جو انسان کو رضاِ الہی سے قریب کر دے نافرمانی پروردیگار سے دور رکھے مفید ہو جو عمل اپنے لیے قوم کے لیے سماج کے لیے معاشرے کے لیے ملت کے لیے ملک کے لیے انسان جس قوت اور توانائی کے ساتھ انجام دے سکتا ہے جس انداز سے اس لحاظ سے اسے انجام دینا چاہیے شرط ہے ایمان چاہیے اسے اخلاص کی صورت میں آپ سمجھیں کہ خالصتاً لوجہ اللہ جب انسان عمل انجام دیتا ہے تب اس کے بعد پروردیارِ عالم فَلَنُّهِيَنَّهُ حَيَاتًا تَيِّبًا اللہ اسے حیاتِ تَيِّبًا عطا کرتا ہے اب یہ حیاتِ تَيِّبًا کے بارے میں بہت تفسیر ہے لیکن مختصر لفظوں میں یہ بیان کروں کہ مولاِ کائنات امیر المومنین علی ابن عبی طالب علیہ السلام سے جب پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ حیاتِ تَيِّبًا یعنی الْقَنَا قِنَات پروردیارِ عالم نے جو نعمتیں انسان کو عطا کی ہیں اسی پہ اگر وہ راضی ہے قانے ہے تو یہی انسان کے لیے جو ہے وہ حیاتِ تَيِّبًا ہے آج جس بی بی کی سوغ میں ہم اور آپ اکٹھا ہوئے اور جس زاویہ نگاہ سے آپ کی شخصیت کے سلسلے میں گفتگو کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کے عملی میدان میں کس طریقے سے آپ نے پیش کیا ہے اپنے آپ کو کچھ چیزیں ہیں جو گزارش کرنا چاہتا ہوں آپ دیکھیں کہ اگر آج بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہہ کا تذکرہ ہوتا ہے تو ابتدائی معلومات وہ اپنی طرف کہ آپ کا اسمِ غیرامی خدیجہ والدِ بزرگوار خوالید ماں کا نام فاطمہ اور دس ماہِ مبارکِ رمضان دس بے ست کو آپ اس دنیا سے تشریف لے گئیں عمرِ مبارک کے سلسلے میں قدرِ اختلاف چونکہ جب پیغمبرِ اسلام کے ساتھ ایک مشترک زندگی آپ نے آغاز کی ہے تو کچھ لوگوں کا نظریہ جو مشہور یہ کہتے ہیں کہ چالیس سال کی عمر تھی آپ کی ان بعض لوگوں نے اٹھائیس برس لکھا پہرچہ ایک تحقیقی مسئلہ ہے اسی بنا پر آپ کی عمر کے سلسلے میں بھی اختلاف پایا جاتا ہے خیر مسئلہ ان ساری چیزوں کا نہیں ہے مسئلہ آپ کی استخامت کا ہے مسئلہ آپ کی عسار کا ہے فداکاری کا ہے یتیم نوازی کا ہے دین کے کام آنے کا جو جذبہ تھا آپ کا توقل آپ کا ایمان غیب پر یقین پروردیار عالم پر بھروسہ یہ وہ چیزیں تھی کہ جو درس دے رہی ہیں عالم انسانیت کو اور رہتی دنیا تک کے لیے یہ مشہل راہ ہے اگر کوئی آپ کو نمون عمل قرار دیتا ہے آج جو سب سے بڑی گفتگو ہوتی ہے وہ دولت خدیجہ سلام اللہ علیہہ کا تذکرہ ہوتا ہے روایتوں میں احادیث میں اور کتب تواریخ غیرہ میں بھی بعض لوگوں نے اس جملے کو منصوب کیا ہے پیغمبر اسلام سے کہ آپ نے فرمایا ہے کہ دولت خدیجہ اور ظلفقار حیدری یہ وہ دو چیزیں ہیں جس کے ذریعے سے اسلام محفوظ ہوا اور اس کو قوت ملی طاقت ملی لیکن یہی پر یہ شبہا عالم اسلام اور عالم غیر اسلام کے درمیان پایا جاتا ہے کہ شاید جو ہے وہ دولت خدیجہ کا تصور جب ہوتا ہے تو لوگوں کے ذہنوں میں آج کل کی سیاست کے عنوان سے کی ذر کے ذریعے سے کسی کو راغب کیا ہے اسلام کو قبول کرنے کے لیے یا جب ظلفقار حیدری کا تذکرہ ہوتا ہے تو انسان کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے شاید زور کی بنا پر لوگوں کو اسلام کی طرف بلایا ہے گرچہ ایسا نہیں ہے استاد شہید متحری رحمت اللہ علیہ انہوں نے اس چیز کو واضح کیا ہے کہ یہ ہر کس ایسا تصور انسان نہ کرے یہ اور بات ہے کہ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ بے اسس سے پہلے ہی آپ کا دروازہ عالم بشریت کے لیے کھلا ہوا تھا در پہ قطار لگی رہتی تھی یتیموں کی اور ان افراد کی جن کو حاجت اور ضرورت ہوتی تھی سخی تھی آپ اور اس مقدار میں کہ آپ کو ام الیتامہ یا ام ال یتیم کے نام سے بہرال تاریخ میں ام المساکین جیسے القاب سے نوازہ ہے تو یہ بیسد سے پہلے بھی آپ کی سخاوت اور آپ کی زندہ دلی بہرال یہ مشہور تھی لیکن بیسد کے بعد اب جب اسلام میں بھی لوگ داخل ہوئے تو لوگوں کو ایسے ایسے مشکلات کا سامنا کرنا پڑا رہا تھا کہ اگر ایک بیٹا اسلام قبول کر رہا ہے تو پوری فیملی پورا خانوادہ کبھی کبھی پورا قبیلہ اس کا بائیکارڈ کر دیتا تھا مشکل یہ ہوتی تھی کہ اس کے کھانے کا انتظام کیسے ہو اس کے پینے کا انتظام کیسے ہو ایسے افراد کی ذمہ داری اگر کسی نے احسن طریقے سے نبھایا ہے تو وہ بی بی خدیجہ صلی اللہ علیہہ تھی کی جنہوں نے انجام دیا سماج اور معاشرے میں ایسے بھی افراد تھے کی جو اپنے گھر والوں کا خرشہ اور نان و نفقہ بھی ادا کرنے سے کبھی کبھی معذور نظر آتے تھے ان افراد کی کفالت جناب خدیجہ سلام اللہ علیہہ نے انجام دیا کتنے ایسی خواتین تھی جن کے سروں پہ وارثوں کا سایہ نہیں تھا لیکن ان کی بھی ذمہ داری آپ نے اٹھا رکھی تھی تو یہ وہ ہے جس کے ذریعے سے اسلام کو فروغ ملا اور دولت خدیجہ اس راہ میں کتنے غلام اور کنیز کی جو اپنے آقا اور مولا کے زیر دست شکنجہ اور عذیت کے شکار تھے انہیں آزاد کرا کے دولت خدیجہ ہی تھی کی جو ایک حسین اور خوبصورہ زندگی عطا فرمائی تو دولت خدیجہ کا ہر گز تصور انسان یہ نہ کرے کہ یہ دولت نعوذ باللہ لوگوں کو دیا ہے تاکہ وہ اسلام قبول کرے نہیں یہ عالم انسانیت کے لیے آپ کی دولت تھی جو کھلی ہوئی تھی اور اس سے ہر فرد نے ہر نوع اور یہی تصور ظلفقار حیدری کا بھی ہے کہ تلوار اور ضربت کی زور پر اسلام کی طرف نہیں بولایا ہے ہاں یہ یقینا ایسا ہوا کہ اگر ستمگروں کی ظالمین کی تلواریں اور ان کی ٹیڑھی نگاہوں نے کبھی پرچم اسلام کی طرف اپنی خراب نیتوں کے ذریعے سے دیکھنے کا ارادہ کیا ہے تو یہ ظلفقار حیدری ہی تھی جس نے بڑھ کر دفاع کیا ہے اور متعدد جنگوں میں دفاع کیا ہے تو اگر ظلفقار حیدری کا تذکرہ ہوتا ہے یعنی دفاعی طور پر مولا کائنات نے اسلام کو اور اس کی عبرو کو بچایا ہے یہی پر دولت کے حوالے سے ایک چیز میں ذکر کروں جو ہمارے علماء بیان کرتے ہیں کہ کبھی کبھی انسان کے ذہن میں شاید یہ خیال پیدا ہوتا ہو کہ آخر اسلام دنیا اور دنیا کی نعمتوں کو حاصل کرنے کے شاید مخالف ہو لیکن ایسا نہیں ہے بلکہ جو علماء نے مثال بیان کی ہے وہ بہت ہی حسین مثال ہے کہ اگر انسان اس پر غور کر لے نہ جانے کتنے شبہات اور اعتراضات کے جوابات ہیں جو اسی میں موجود ہیں آپ بیان فرماتے ہیں کہ مال دنیا آب دریہ کے مانند ہے دریہ کا پانی جس طریقے سے ہوتا ہے ایک انسان جو دریہ کے کنارے کھڑا ہوا ہے اس کا مقصد دریہ کے اس پار ہے کشتی پر سوار ہوتا ہے اپنے مقصد تک پہنچنے کے لیے اب اگر آپ دیکھیں تو اس وقت اس کو کشتی کی بھی ضرورت ہے پانی کی بھی ضرورت ہے اگر اس کو اپنے مقصد تک پہنچنا ہے تو اس مقصد تک پہنچنے کے لیے پانی کی اسے ضرورت ہے علماء بیان فرماتے ہیں کہ بعض مقاصد انسانی زندگی میں بھی ایسے ہیں کہ اگر ان تک انسان کو پہنچنا ہے تو وہاں موال کی ضرورت ہوتی ہے دنیا کی ضرورت ہوتی ہے لیکن جس طریقے ایک کشتی سوار اپنے مقصد تک پہنچ جاتا ہے تو پھر مل کر وہ پانی کی طرف نہیں دیکھتا ہے بلکہ وہ ایک ذریعہ ہے ایک وسیلہ ہے ایک واسطہ تھا اس کو مقصد تک پہنچانے کے لیے یہی خیال یہی نیت اگر انسانوں کی مال دنیا کے سلسلے میں بھی پیدا ہو جائے کہ یہ مال دنیا ہمارے لیے رضا الہی تک پہنچنے کا ذریعہ ہے اس سعادت اور کمال تک پہنچنے کا ایک ذریعہ ہے اگر اس طریقے سے ہم مال دنیا اور دولت دنیا کا استفادہ کرتے ہیں تو اسی کو اسلام نے اس کی تعریف بھی کی شہید اور دنیا سے رخصت بھی ہوتا ہے تو اسے شہادت کا درجہ بھی بعض آدیس میں ذکر کیا ہے تو اس طریقے سے اگر انسان نیت رکھتا ہے کہ وہاں بستگی مال دنیا سے اپنے دل کو ملانا نہیں ہے بلکہ ایک وسیلہ اور ذریعہ قرار دینا ہے اور یہی جناب خدیجہ نے احسن طریقے سے کر دکھا ہے کہ آپ نے اتنی دولت آج کتابوں میں اسی ہزار ناکوں کا ذکر ملتا ہے جس پر آپ کی دولت کو رکھا جاتا تھا بس میں یہاں پر یہی ذکر کرنا چاہوں گا یہ دنیاوی اور مادی نگاہیں جناب خدیجہ کے مادی دولت کو تو تول سکتے ہیں اسی ناکوں پر لیکن جو دولت ایمان اور دولت توحید اور دولت عیسار اور فداخاری توکل یہ جو ہے جناب خدیجہ کا اسے دنیا کا کوئی بھی پیمانان معاپ نہیں سکتا ہے اس لیے کہ یہ معنوی قوتیں ہیں ان کو در کرنے کے لیے انسان کے لیے معنوی استدراک کی ضرورت ہوتی ہے جناب خدیجہ نے کس طریقے سے اپنی ایک رفاہی زندگی کہیں کہ زندگی میں کسی بھی چیز کی کسی بھی انوان سے کوئی کمی نظر نہیں آتی ہے لیکن اس کے باوجود ایک غیب پر آپ کا یقین اور ایمان اس لحاظ سے اتنا مضبوط تھا اس لئے کہ بیست کے بعد تو پیغمبر اسلام کی خدمت میں نہ جانے کتنے لوگ آئیں گے اور اس دواج کے عنوان سے اور نہ جانے کس کس حوالے سے لیکن قبل بیست دی غیب پر ایمان رکھ کے پیغمبر اسلام کا ساتھ دینا یہ اگر امتیاز کسی کا نظر آتا ہے تو وہ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کا ہے یہ غیب غیبی قوت اور یقین جو آپ کا تھا اعتقاد جس کی بنا پر آپ نے پیغمبر اسلام کا انتخاب کیا ہے یہ سلسلہ چلا قرآن کہتا ان الَّذِين قَالوا رَبُّن اللَّه سُمَّ استقاموا وہ افراد جو پروردیار عالم اللہ پر یقین رکھتے ہیں اس کی ربوبیت کا کہ سب کچھ اختیار جس پر ہے وہ پروردیار عالم کا ہے اگر کوئی انسان یہ عقیدہ رکھتے ہوئے اپنے میدان عمل میں استقامت کا ثبوت دیتا ہے تو ملائکہ کا نزول ہوتا ہے جو اس بات کی بشارت دیتے ہیں کہ اے بندگان خدا تمہارے زندگی میں نہ خوف ہے نہ حزن ہے نہ ملال ہے اور تمہیں جنت کی بشارت دی جاتی ہے جناب خدیجہ کی زندگی کو انسان دیکھے کہ بظاہر اپنی رفاع زندگی کو ترک کیا ہے اور پیغمبر اسلام کے زیر سائے جب تشریف لاتی ہیں تو سب سے پہلے ہی مرحلہ جو آتا ہے خاتون کے لیے جو بہت ہی مشکل امر رہے کہ ولادت کے جب مرحلہ آتا ہے تقریباً عورتوں نے بائیک آٹ کر دیا تھا لیکن یہ ترس لینے کے مقام ہیں بی بی خدیجہ صلی اللہ علیہ کی زندگی سے اس کے باب کے مرحلے کو دیکھیں وہ شہاب عبی طالب کے زمانہ جسے آج بھی دنیا قصیدہ پرتی ہے دولت خدیجہ کی لیکن وہ بی بی تین سال تک کیسی زندگی بسر کی ہے شہاب عبی طالب میں کی روایت اور حدیث کہتی ہیں کہ گھاس کھانے کی نوبت تک آ چکی تھی اور بعض لوگوں نے یہاں تک لکھا ہے کہ اسی کے بعد آپ کا دنیا سے رخصت ہو جانا یہ ازباب آپ کی شہادت کی طرف بھی اشارہ فرماتے ہیں خلاص کلام یہ کہ جب انسان پروردیار عالم کی ربوبیت کا اعتقاد اپنے وجود میں راسک کر لیتا ہے تب یہ استقامت اور یقوت پیدا ہوتی ہے انسان کے اندر اور آج بھی دنیا میں ایسے افراد ایسی قوم ایسی ملت ایسے نمائندگان پروردیار موجود ہیں کہ جنہوں نے غیبی قوت غیبی طاقت اور الہی قوت الہی طاقت پر یقین اور اعتقاد رکھا اور پروردیار عالم نے وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجَا کہ تحت کہ اگر کوئی تقوی الہی اختیار کرتا ہے تو اللہ اس کے لئے راستے ہموار کرتا ہے آج ایسی قوم ایسی ملت کے لئے راستے ہموار ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم کس طریقے سے اللہ کی ان ساری دی ہوئی نعمتوں سے استفادہ کرتے ہیں تو یہ در سے بندگی ہے جو جناب خدیجہ صلی اللہ علیہ کی زندگی سے ہمیں لینا ہے فضائل کی عنوان سے دیکھیں قبل بیست وَكَانَتُ تُدْعَا فِي الْجَاہِلِيَتِ جاہِلِيَتِ کے زمانے میں آپ کو طاہرہ کہا جاتا تھا یعنی توحید اس لئے طہارت صرف ظاہری طہارت کی طرف اشارہ نہیں اگر جاہلیت میں آپ کو طاہرہ کہا جاتا تھا تو پس جاہلیت یعنی قذب جاہلیت یعنی عدم توحید جاہلیت یعنی تکبر جاہلیت یعنی جہل لیکن اسی کے مقابلے میں اگر کسی کو طاہرہ کہا جاتا تھا یعنی وہ جس کے وجود میں شمع توحید روشن ہو یعنی وہ جس کے وجود میں شمع صداقت و شجاعت و سخاوت روشن ہو وہ جس کے وجود میں شمع فداکاری و عیسار روشن ہو یہ تھی جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ اللہ نے جبرائیل کو جبرائیل نے پیغمبر اسلام کے ذریعے آپ تک سلام پہنچایا پیغمبر اسلام یہ فخر کرتے تھے کہ خدیجہ تو وائین مثل خدیجہ خدیجہ اور کہاں کوئی خدیجہ جیسا ہو سکتا ہے اس لیے کہ انہوں نے ہماری تذدیق اس وقت کی ہے جب سب لوگ مجھے جھٹلا رہے تھے اس وقت اپنے دولت کے ذریعے سے دولت مال اور ایمان کے ذریعے سے ہماری مدد کی ہے کہ جب لوگ ہمارا مزاک اڑا رہے تھے یہ ہیں پیغمبر اسلام نے مختلف انداز میں کبھی جنت جن کی مشتاق ہے ان کا جب تذکرہ کیا ہے تو جناب خدیجہ کا ذکر ہے وہ خواتین جو جنت کی خواتین کے سردار ہیں جب ان کا ذکر ہوتا ہے تو اس میں جناب خدیجہ شامل ہیں مولا کائنات اپنے طور پر جب جناب ابو طالب اور جناب خدیجہ علیہ السلام رخصت ہو جاتے ہیں تو آپ نے جو مرسیہ پڑھا ہے اس میں آپ نے سیدت النسوان کہا ہے محذبہ کہا عمر اسلام کے اختدام نماز ادا کی وہ ہیں آپ امام حسن مشتبہ علیہ السلام آواز دیتے ہیں کہ جناب خدیجہ سے اگر کوئی سب سے زیادہ شبیح ہے تو وہ میں ہوں جائیں امام حسن علیہ السلام کے فضائل کو درک کریں تاکہ آپ اندازہ لگائیں کہ بی بی خدیجہ صلی اللہ علیہ کی قدر و منزلت کیا ہوگی امام حسین علیہ السلام کربلا کے میدان میں جب اپنا تعریف کراتے ہیں تو کہتے ہیں جدتی میری جد ماجدہ جو ہیں وہ خدیجہ ہیں جس نے سب سے پہلے اسلام کیا ہے اسلام کی خدمت میں امام سجاد علیہ السلام دربار یزید میں جب اپنا تعریف کراتے ہیں تو جناب خدیجہ کے ذریعے سے کہ میں جناب خدیجہ کا بیٹا ہوں یہ مختلف آئم معصومین علیہ السلام نے اپنے انداز اپنے اپنے طریقے سے ہر وقت آپ کے فضائل کو بیان کیا ہے آپ کو طاہرہ اس کے علاوہ انجیل میں جناب عیسیٰ کو جب خبر جی آتی ہے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآل وسلم کے بارے میں تو اس مقام پر بھی جو آپ کا لقب ذکر ہوا ہے وہ مبارکہ کا ہے وَنَسْلُهُ مِن مبارکہ کہ اس نبی کی نسل جو ہے ایک خاتون سے ہوگی جو مبارکہ ہے اور یاور اور مونی سے مریم ہوں گی یہ ذکر ہوا ہے ہم یہ گواہی دیتے ہیں زیارت وارثہ میں اشہد وَنَّكَ كُنْتَ نُورًا فِي الْأَصْلَى بِشَّامِ خَا وَالْأَرْحَامِ المُطَحْرَ بس یہ آخری بات پیش کر کے بات کو ختم کرتا ہوں امام خمینی رحمت اللہ علیہ یہاں پر اس جملے کو ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ یہ وہ فقریں ہیں جو اس بات کی طرف دلالت کرتے ہیں کہ امام معصومین علیہ السلام کے آباؤ و اجداد تنظیح العباء والعمہات ان کے آباؤ و اجداد جو ہیں وہ ہر طریقے کی جاہلیت کی قزارات سے جو ہیں وہ پاک و پاگیزہ تھے چاہے وہ کفر کی ہو چاہے وہ اخلاقی کمزوریہ رہی ہو چاہے وہ عمال کے قبائے اور کمزوریہ رہی ہو ان ساری چیزوں سے یہ مبررہ تھے یہ ہے فضیلت جناب خدیجہ اس بات کو میں نے ختم کیا آخری منزل پر تمام عالم اسلام وقت کے امام معمین اکرام مراجع اعظام کی خدمت میں تسلیت پیش کرنے کے ساتھ ساتھ بس دو جملے ارز کرنا چاہتا ہوں یہی وہ بی بی ہیں کہ جب دنیا سے اسی استقامت کے ساتھ اور مجاہدت سے بھری ہوئی زندگی بسر کرنے کے بعد جب آپ رخصت ہوتی ہیں تو پروردیار عالم نے پیغمبر اسلام کی دلجوئی کے لیے جنت سے کفن بھیجا ہے کہ یہ کفن جناب خدیجہ کو پہنا دو پیغمبر اسلام نے بھی کافی احتمام کیا ہے قبر آمادہ کیا تو پہلے خود جا کے قبر میں لیٹتے ہیں اور اس کے بعد جناب خدیجہ کو سپرد خاک کیا ہے بس ارز کرتا ہوں کہ جب کبھی بھی کفن کا ذکر آتا ہے تو فوراً انسان کا ذہن کربلا کی طرف مر جاتا ہے کہ کربلا میں آخر کفن کا کیا مانچے رہا ہے امام حسین علیہ الصلاة والسلام در خیمہ پر کھڑے ہوئے آواز دے رہے تھے یا اخی یا میری پیاری بہن زہنب ای تینی بے سو بی نتیق وہ میرا پرانا پھٹا کرتا لے کر آؤ بہن حسرت سے دیکھ رہی تھی کہ آخر یہ پرانا لباس کیوں مانگا جا رہا ہے امام فرماتے ہیں لے اللہ جر لباد قتلی تاکہ دشمن میرے قتل کے بعد میرے جسم سے لباس کو نہ اتارے لیکن کیا ایسا ہی ہوا نہیں ہرگز ایسا نہیں ہوا بلکہ یہ تو ولادت سے پہلے بھی مولا حسین آواز دے رہتے ہیں السلام علیکی یا امام امام آپ پر میرا سلام ہو میں آپ کا وہ بیٹا ہوں جس کے جسم پر کوئی لباس نہیں ہے بی بی فاطمت و زہرہ کو پرسا دیجئے آپ کی ماں اس کائنات سے گزر گئیں پانچ سال کی عمر ہے آپ کی تاریخ کہتی ہے کہ پیغمبر اسلام کہ قریب یہی سوال کرتی تھی اے نا امی میری ماں کہاں ہے میں کن ہاتھوں کو جوڑ کر عرض کروں گا بی بی آپ کی ماں اس دنیا سے گئیں لیکن پہلو شکستہ نہ تھا کوئی زینب و قلسوم کے دل سے پوچھے اور بھی آگے مرحلے کو بڑھا کر اگر عرض کروں تو عرض کرنے دیجئے کہ کم اس مرحلے پر بھی علی جیسا ایک غیرتدار پیدا ہو گیا کہ جس نے اپنے بچیوں کو اپنے بچوں کو کھلے جیسے لگایا دل آسا دیا تسلی دی لیکن کوئی سکینہ کے دل سے پوچھے جب شام غریبہ میں کرتے میں آگ لگی کھبراک ایک مرتبہ آئی نائی نابی میرے بابا کہاں ہیں تیک مرتبہ نشیب سے آواز آئی ایلی یا ایلی یا سکینہ سکینہ آؤ تمہارا بابا اس نشیب میں ہے قریب پہنچی تو دیکھا بے سر کا لاشا سوکھے ہونٹوں کو کٹی ہوئی گردن پر رکھ کے ایک ہی سوال کرتی ہے اے بابا آخر کس نے آپ کو شہید کر دیا میرے کمسنی پر کس نے رحم نہ کیا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا اَيَّمٌ قَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ عَلَى لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الصَّالَمِينَ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمِ وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمِ